فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بھی نہیں ہے اور پوری مالداری بھی نہیں ہے بلکہ دونوں کے درمیان میں درمیان کی کیپیت میں ہے تو گویا کہ تین حالتیں ہو گئیں ایک حالت ہو گئی معاشقی کونسی فقر کی غریب مسلمان ہے دوسری حالت ہو گئی مالداری کی امیر مسلمان ہے مالدار مسلمان ہے اور تیسری حالت ہو گئی دونوں کے درمیان کی نہ بلکل غریب ہے نہ بلکل امیر ہے جل کو آج ہم کہتے ہیں سوید پوش ہے میڈل کلاس میڈل کلاس ہے بچارہ بہت ریچ بھی نہیں ہے بالکل فقیر میڈل کلاس سفید پوش ہے تو درمیان کی حالت ہے نہ تو مہتاج ہو کے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے نہ اتنا امیروں غریب ہے کہ جناب صبح شاہ بانڈتا پھرتا پھر آئے تیسری یہ حالت ہے یہ تین حالت ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے ان تین حالتوں میں بہتر حالت کونسی ہے ان تین حالتوں میں بہتر حالت کونسی ہے نیری فقر والی حالت بہتر ہے یا نیری مالداری والی حالت بہتر ہے یا تیسری والی حالت بہتر ہے جو بین بین ہے یہ بات تو تمام فقہ کے ہاں محدثین کے ہاں متفقلے ہیں فرمایا کہ اگر ایسی مالداری ہے ایسی مالداری ہے کہ جس مالداری کے اندر انسان اللہ کا شکر گزار ہے ایسی مالداری جس میں اللہ کا شکر گزار ہے اور ایدھر فقر ایسا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا سبر نہیں کرتا تو گویا کہ بے سبرہ مومن اس سے بہتر جائے وہ مالدار ہے جو شکر کے ساتھ چل رہا ہے کیونکہ فقر کے ساتھ سبر ضروری ہے کیونکہ فقر سبر کے ساتھ ہے اور مالداری شکر کے ساتھ ہے اگر فقر آ گیا اب یہ سبر کے ساتھ چل رہا ہے اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا تو یہ فقر بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے ایک شکر مالدار ہے لیکن مالداری کے ساتھ شکر بھی ہے اللہ کو شکر کرتا ہے تو یہ مالداری بھی اللہ کو محبوب ہے اللہ کو یہ نہ پسند نہیں کیوں کہ اللہ کو شکر کر رہا ہے لیکن اگر ایسا جو فقر ہے اس فقر کے اندر بے سبری ہے بے سبری ہے اللہ کی شکوہ شکایت کرتا ہے یہ بے سبری خطرناک ہے اس لئے حدیث میں فرمایا کہ قاد الفقر و یقون کفر کہ فقر خطرہ یہ ہے کہ کفر نہ بن جائے کہ وہ فقیر جو مفلے سے بے سبری کے اندر کہ کفر اختیار نہ کر جائے کیونکہ فقر میں آزمائش تو آتی ہے انسان پہ فاقع آتے ہیں بھوک آتی ہے ذلت ہوتی ہے کھانے کمانے پہنن کو کچھ نہیں تو پھر ایسا راستہ رونتا ہے کہ بھائی کفر اسلام کیا چیزیں چھوڑو یار یا کافر ہو کر اگر روزی ملتے روٹی ملتے کافر ہو جاؤ اس سے نبی فرمایا کہ فقر جو ہے یہ طرح خطرناک ہو جاتا ہے بس اوقات کہ انسان جو اس کی وجہ سے کفر اختیار کر لیتا ہے اس لئے فرمایا کہ قادر فقر آئی جو کفر ہے کہ قریب ہے کہ فقر جو ہے وہ کفر کے اندر انسان کو داخل کر دے اس لئے فرمایا اور دوسری حالت یہ کہ انسان جو ہے فقر ہے لیکن سبر بھی ہے فقر اس کے ساتھ سبر بھی ہے اور مالداری کے ساتھ یہ شکر بھی ہے یہ اگر قیفیت ہے ایک شaks کیا فقر ہے لیکن سبر کرتا ہے ایک شaks کیا مال ہے لیکن شکر کرتا ہے فرمایا ان دونوں میں افضل کون ہے ان دونوں میں افضل کون ہے بے سبرہ جو فقیر ہے وہ تو ظاہرہ کے افضل نہیں ہے وہ شکر picture مالدار افضل ہے لیکن اگر جو ہے فقر کے ساتھ صبر بھی ہے اور مالداری کے ساتھ شکر بھی ہے اب ان دونوں کا تقابل کرے تو کون افضل ہے اس میں امام بخائد رحم اللہ تعالی نے اپنا موقع ذکر کر دیا کہ ان کے نظر فقر افضل ہے کہ اگر فقر کے ساتھ سبر ہے تو یہ فقر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے لہذا جتنی رویتیں نقل فرمائیں جو حدیثیں بیان کی وہ فقر کی فضیرت کو ذکر کر رہی ہیں کہ یہ وہ فقیر ہیں جن کے فقر کے ساتھ سبر بھی ہے اللہ سے یا اللہ کے مخلوق سے ان کو کوئی شکایت نہیں اگر فاقے ہیں تو فاقوں پر سبر کر رہے ہیں کہ اللہ کو یہ منظور ہے انہوں نے اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی رسول اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پیٹ پر پتھر باند کی پھر رہے ہیں کسیل کوئی شکوا نہیں تو امام بخاری نے فیصلہ کیا ایسا فقر جو سبر کے ساتھ ہو تو یہ افضل ہے اس مالداری سے جو شکر کے ساتھ ہو یہ امام بخاری اپنا موقع ذکر کر دیا دوسرے بعد محدثین فرماتے ہیں نہیں وہ مالداری وہ مالداری جو شکر کے ساتھ ہو یہ افضل ہے یہ افضل ہے اس لئے کہ فقر کی جو آزمائش ہے یہ ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا فقر کی آزمائش ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا ہو سکتا کسی پر فقر و فاقہ آئے اس فقر و فاقہ کے چکر میں کہ وہ اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھے اسلام کو چھوڑ بیٹھے لہذا ہاں مالدار ہے اور مالداری اگر اس کے پاس ہے تو مالداری میں زیادہ تو وہ فقر کا شکار ہوگا تکبر کا شکار ہوگا اس تکبر کی وجہ سے گوہے کہ اپنے عمال سالحہ نماز ضرورہ واجبات میں کوتائی کرے گا لیکن ایمان نہیں چھوڑے گا کیونکہ مالدار ہے جب مالدار تو اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے اس کو کفر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا وہ اپنے ایمان پر قائم رہے گا اس آزمائش سے بچے گا اسے وہ فرماتے کہ نہیں وہ مالداری اور شکر کے ساتھ ہی افضل ہے کیونکہ وہاں کوئی آزمائش نہیں ہے شکریہ